بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور یہ جناب بلکل ارجنٹ والی بریانی بن رہی ہے کل میں نے بنایا تھا بیپ کا گوشت مطلب ایسی میں نے چڑھا دیا تھا سون کے اور آدھا اٹھا کے پھر میں نے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے مطلب آج دو آلوس کے اندر ڈالے میں نے ٹماٹر ڈالا دہی ڈالی اور بریانی کا مسالہ ڈالا اور ایک پیاس پراؤن کر کے اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈال دی میں نے اور مسالہ ہمارا ہو گیا ریڈی تقریباً تین پاؤ جتنے چامل تھے وہ میں نے بھی گو دیئے اور انہیں میں نے کر لیا بوائل اور ادھر بن گیا جناب شیر خورما اور یہ کس لئے ارجنٹ کھانا بنا ہے مدھت نے مطلب پہلے سے نہیں بتایا تھا اور ہمارا تو سالن رکھا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ شام میں یہی ہو جائے گا لیکن مدھت کا بلکل اچانک سے آنے کا پروگرام بن گیا اصل میں آتی کا بہت ضد کر لی تھی اس کا آج نکلا تھا اور ماشاء اللہ سیکنڈ ڈیوچن لیے اس نے تو وہ بہت پیچھے انت کے اپنا رجل دکھانے کے لیے تو اچانک سے اس کا پروگرام بن گیا آنے کا تو میں نے سوچا کہ اب کیا کنوں سالنٹو کا میں تو پھر جو میں نے بیف کا تھوڑا سا گوشٹ تھا کے رکھا تھا گلاوہ اس کو میں نے انکال کے دیکھیں اگر یہ گلاوہ ہوتا ہے نا گوشٹ واقعی صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے کھانا تیار ہونے میں تو بس یہ میں نے چاہوال لیڈر بوائل کرنے کے لیے رکھے ا جو درمسالہ ریڈی کیا اور ساسا شیر خورما بھی میں نے چڑھا دیا تھا ایک چولے کے اوپر جلدی سے تو بلکل آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ کھانا ہمارا ہو گیا تھا ریڈی ٹماٹر اور پیاز یہ میں نے سیڈٹ کے لیے کٹ لیے تھے دہی کا رائتہ بنا دیا تھا اس کے ساتھ میں نے اور جناب ہمارا ارجینٹ کھانا بلکل فٹا فٹ سے تیار ہو گیا تھا تو اس طرح ہی چھٹ پٹ کھانا تیار کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے سب سے پہلے بیپ یا چکن کا جو بھی وہ ہے چکن تو خیر یوں ہی بن جاتی ہے جلدی سے گل جاتا ہے اگر بیپ ہم گلا کے رکھتے ہیں تو سچ میں جلدی سے کھانا بن جاتا ہے تو امید ہے آج کب لوگ چھوٹا سا پسند آیا ہوگا اور کتنی میں نے جھٹ پٹ زبردستی بریانی بنائی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کتی شاندار لگ رہی ہے تو مراتی کا ماشاءاللہ سیکنڈ انٹویجن آئی ہے اس کی بہت خوش تھی ہو ماشاءاللہ سے اور اب پھر بچوں کو یہ ہی ہوتا ہے کہ نئی کلاس میں جائیں گ نئے شوز آئیں گے نئی بوکس آئیں گی نئے کپڑے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ویسی بہت ایکسائیٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں تو باقی بچوں کا بھی ریزلٹ آگیا ہوگا اور آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آتی کا کہ میں نے کچھ بیکس بھی شیئر کی ہیں جو ان کے ریزلٹ نکلیا ہے اس کی چلیں جی اپنی دعا میں مجھے میرے فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا بس یہ چھوٹی سی آج کی شیئرنگ امید ہے پسند آئی ہوگی اور کھانا بھی امید ہے آپ کو پس پسند آئی ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ